السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا خاتم الانبیائی والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ابن کا سوال ہے کہ میرے چھے اور ساتھ سال سالہ بیٹے جب حیض کے دوران مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں پاتے ہیں تو کہتے ہیں نماز پڑھنے کو کہتے ہیں تو میں ان سے جھوٹ بولتی ہوں کہ پڑھ لی کیونکہ وہ نہ سمجھ ہیں کیا میرا ایسا کرنا صحیح ہے یا کیا کہوں دیکھیں اس سلسلے میں کوئی ضروری نہیں کہ یہ چھوٹے بچوں کے سامنے آپ یہ تشریح کریں بلکہ آپ یہ کہیں میں نے پڑھ لیا ہے یعنی اس ماضی میں ماضی میں جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا جا ہے میں نے پڑھ لیا ہے یا پڑھ لوں گی جا ہے پڑھ لوں گی پڑھوں گی اس طرح کلمات جو ہے زومانہ کلمات جو ہے آپ استعمال کریں توریہ جسے کہا جاتا ہے توریہ جو سریح جھوٹ نہیں ہوتا انسان بات صحیح کرتا ہے لیکن سمجھنے والا کچھ اور سمجھتا ہے تو ایسے بچوں کے سامنے توریہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ بات آپ اپنے اعتبار سے صحیح کہہ رہی ہیں لیکن بچہ کچھ اور سمجھ سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے تو ایسا کہنے میں جھوٹ نہیں ہے آپ کہیں میں نے نماز پڑھی ہے میں نے نماز پڑھ لیا ہے نیت ہو ارادہ ہو وہ نمازیں جو نیام سے پہلے آپ نے پڑھی ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے آپ اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں یا آئندہ پڑھ لوں گی ایسے بچوں کو گول مول سا جواب دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا وصلہ اللہ علیہ نبیر محمد وعلا آلہ آلہ وسہبہ وسلم